ایک آدمی کہتا ہے کہ حضور اکرس صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے یہ دوسری مثال دے رہے ہیں مختصر سے دوسرا بھی کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں حیات ہے وہ کہتا ہے یہ عقیدہ ہے وہ کہتا ہے یہ عقیدہ ہے وہ کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں ہے ان کی قبر جنت کا ٹکڑا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واری بات سنتے ہیں سلام کی وہ کہتا ہے ایسے نہیں ہیں یہ جنت جسے تم کہہ رہے ہو یہ برزخ کا مقام ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم برزخ میں سن رہے ہیں تیسرا عالم دین ہے وہ کہتا ہے یار تم دونوں ہی ٹھیک ہے تو اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نفس حیات مانتے ہو نہ کہ وہ زندہ ہیں تو بس کافی ہے اس بحث میں کیا پڑھنا ہے کہ یہ قبر شریف جنت میں ہے یا برزخ کٹ پڑا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم جس طرح لٹائے گئے تھے پہلے دن آج بھی اسی طرح ہیں وہ سلام کو سنتے ہیں اور خوش نصیب ہیں جن کا وہ جواب بھی دیتے ہوں گے حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات کی تفصیلات میں مت جاؤ دونوں ٹھیک دونوں صحیح کہتے ہیں اور ایک کہہ کے سنتے ہی نہیں ان کے وفات ہو گئی یہاں پہنچ کے کہیں گے کہ اب تم اہل السنہ کی بات نہیں کر رہے یہ بات تم موتزلہ کی کر رہے ہو تم کسی اور طرف کو جا رہے ہو یہ مسلک اور یہ چیزیں موتزلہ کی تھی ہماری نہیں اس لیے اجتحاد کے یہ مراتب ہیں ایک قطعی پکے یقینی عقیدیں ہیں اس میں اجتحاد نہیں ہوتا اور ایک عقائد دوسرے درجے کے ہیں دوسری کیٹیگری کے ہیں اس میں اجتحاد ہوتا ہے